بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہو اس کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی دس سے بارہ میں نے چھوٹی لائچی آٹھ سے دس میں نے بڑی لائچی تین ٹکڑے میں نے دالچینے کے لیے اور دو بڑے ٹیبل سپون میں نے سیاہ زیرے کے لیے اس کو ہم سب پاریک پیس لیں گے 3 فورت کپ میں آئیل ایٹ کر رہی ہوں میں ہاف کیجی متن اور ہاف کیجی چاول لیے اس کے حساب سے بنا رہی ہوں 2 میڈیم سائز انین میں نے باریک چوپ کیے اس کو ہم فرائے کریں گے اس کو ہم گولڈن براؤن فرائے کریں گے آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا پلیز اس کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے دیکھیں پیاز گولڈن براؤن ہو گئی 1 ٹیبل سپون میں جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کر لیں گے اب میں اس میں ہاف کیجئے مٹن ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو چکن کا بھی بنا سکتے ہیں اور بیف کا بھی بنا سکتے ہیں دونوں کا بہت اچھا لگتا ہے مٹن ہم دو سے تین منٹ خوب اچھے سے فرائے کریں گے مٹن گفر مٹن گفر ڈو ٹیبل سپون میں اس میں وہ مسالہ ڈال رہی ہوں جو میں نے پیس کے رکھا تھا کچھ بھی اس میں مسالے نہیں پڑتے ہیں دو کپ میں اس میں پانی آٹ کروں گی دیکھیں اس میں مسالے بلکل بھی نہیں جا رہی اور ذائقہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ڈسٹ بھی آپ اس کو بنا کے دیکھیں آپ کو بہت پسند آئے گا اب میں اس میں سالٹ ایٹ کریں ہوں اور اس کو ہم تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو مینٹس کے لیے کور کر کے گلنے کے لیے لگا دیں گے سالٹ ایٹ کریں جتنا آپ کا چاول کے حساب سے اب ہم اس کو کور کر کے ٹھرٹی ٹو تھرٹی فائیو مینٹس کے لیے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پہ دیکھیں اب ہم چیک کرتے ہیں گوشت ہمارا ہو گیا گوشت ہمارا آلماسٹ ہو گیا ہے اب اس اسٹیج پر میں آدھی سے زیادہ یخنی جو ہے باہر نکال لوں گی وہ ہم جب چاول کی تہہ لگائیں گے تو اوپر سے لگائیں گے اس کو میں چھان لوں گی تاکہ اس میں جو بھی پیاز ہے یا جو کچھ ہے اس کو یخنی سمود ہو جائے ورنہ وہ چاول کے اندر پیاز کے وہ جو پیس ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے اس کو ہم اچھے سے چھان لیں گے بس اتنی یخنی کافی ایک ٹی سپون میں اس میں شگر ایٹ کریں اس کا زائقہ بہت اچھا لگتا ہے تھوڑی سی میں نے گاجر ڈالی ہے جو جولین کٹ کر کے رکھی گی اور میں نے کشمش ایٹ کریں میں نے بلیک کشمش یوز کریں آپ دوسری بھی کر سکتے ہیں ہمیں چاول ایٹ کر رہی ہوں اس میں اس کو ہم اچھے سے پھیلا دیں گے چاروں طرف آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بچا ہوا مسالہ میں تھوڑا سا اس پر ڈال رہی ہوں تاکہ اس کا پھر ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے جب یہ دم پہ چاول آتے ہیں تو اس کا زائقہ بہت زبردست آتا ہے یہ یخنی میں نے چھان لی تھی وہ میں بس میں ایٹ کر رہی ہوں ہرام سے پھیلا دیں گے تاکہ جو ہے اور ہم تھوڑی سی گاجر اور کشمش اوپر سے لگا دیں گے اس کو تہ پہ تاکہ اوپر جو ہم ڈیکوریٹ کریں گے گارنش کریں گے وہ تھوڑی گل جائے گی اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے ڈھکا تھا تاکہ تھوڑی ایخنی سکتا ہے اب میں اس میں تھوڑی سی گاجریں ورنہ گاجر کچھی رہتی ہے اس کو تھوڑی سی گل جائے گی اس کے ساتھ اور تھوڑی کشمش اس میں ایٹ کر رہی ہوں ویسے اس میں بلیک کشمش ہی اچھی لگتی ہے آپ چاہیں تو دوسری والی بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے آسانی سے مل گئی تو اب اس کو ہم پندرہ سے بیش منٹ کے لیے دم پے لگا دیں دیکھیں کتنا زبردست دم پے آگیا ہے چاول دیکھیں ایک ایک چاول الگ ہو گیا ہے اور بہترین سا چاول بھی ہو گئے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کیجئے گا ریسپی کا لنک نیچے ہے اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کو ریسکرپشن باکس میں دیکھ لیجئے گا دیکھیں کتنی زبردستی بن گئی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ